بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بات کے لیے نکل رہا ہوں پھر سے میری عدالت میں پیشی آئیں نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی فوج کی توہین کر دی کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جو جس نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آئی ایس پی آر صاحب ذرا میری وار سے بات سنو عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سر بڑا ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور جب بھی انویسٹگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی قوم سب قوم کو پتا ہے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا میں اپنا ایف آئی آر نہیں کروا سکا پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹگیشن ہوتی ہے ایف آئی آر لگتا ہے اس کے خلاف ہوتی انویسٹگیشن ہوتی اگر یہ بے قصورتہ سامنے آ جانا تھا اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جے آئی ٹی دو پولیس آفیسر جنہ نے اس کے کہنے پر ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹمنٹس نوید شوٹر کی ہم دو آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر ڈی پیو گجرات اور سی سی پیو سی ٹی ڈی انہوں نے ہماری انویسٹگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا کون تھا پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اس کے بعد جب انویسٹگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر تھے جب جی آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپاگینڈا تھا کہ صرف ایک دنی انتہا پسند تھا جی آئی ٹی کو سیپوٹاج کیا گیا چار سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی پروسیکیوٹر جنرل نے انویسٹگیٹ کیا اس نے کہا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چار کیونکہ انہوں نے سیپوٹاج کرنے کی کوشش کی کون تھا ان کے پیچھے کون اتنا طاقتور تھا اور اس کے بعد جوڈیشن کامپلیکس میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے اس کو ٹیک آور کیا ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں ثابت کروں گا کہ ایک برگیڈیر بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مونٹر کر رہا تھا کیا کام تھا آئی ایس آئی کا وہاں ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کا لیا اور پیچھے یہی آدمی تھا اسی آدمی کا نام اور ان جو ٹولہ تھا ان کا نام عشد شریف کی والدہ نے عشد شریف کے قتل پہ لکھا کوئی انویسٹگیشن نہیں ہوئی کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے پڑھے کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں کانون سے اوپر ہیں آئی ایس پی آر صاحب جب ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈیبلیٹی بہتر کرتا ہے ایک جو ادارہ کرپ لوگوں کو دو نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے اگر شوقت حالے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کریں ہم ایکشن لیتے ہیں ہماری ادارے کی کریڈیبلیٹی بڑھتی ہے یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو پورا بھلک ہے میری فوج ہے میرا پاکستان ہے آپ کا نہیں ہے صرف ہماری فوج ہے ہمیں اس سے شاید آپ سے زیادہ خیال ہو یہ جو حرکتیں کرنا کہ جو تنقید کرے اس کو آپ بھون بند کر دیں یہ آپ نقصان پچھا رہے ہیں ادارے کو اور میں یہ بھی آج کہہ دوں یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے ہے میرے وقیل ہوں گے میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کونسا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرم آ رہا ہے مہربانی کریں کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کریں سیدھا وارنٹ دیں کوئی میرے پور کیس نہیں ہے کوئی اس وقت کیس نہیں ہے لیکن میں منٹری ذینی طور پر تیار ہوا ہوں جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے کی جانے کے لیے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں دوسری چیز یہ جو اس نے دیٹی ہیری نے جو پلان بنایا ہوا اور ٹولا ہے اس کے ساتھ اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتہ کون کون اس کے ساتھ ہے میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی پانچے انگلیاں گھیمے ہیں جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں نہ رو لے کے کیا آپ سب تیار ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ قوم نہ سڑکوں پر نکھ لے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیری لنکا میں جو حالات چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ